ریڈیو پاکستان لاہور کا یہ پروگرام ملاقات اپنی نویت کا نرالہ اور انوکھا پروگرام ہے آپ نے اس سے پہلے ایسے بیسیوں پروگرام دیکھے سنے ہوں گے اور ان میں شمولیت بھی کی ہوگی لیکن اس پروگرام کا نام ملاقات ہم نے اس احتوار سے رکھا ہے کہ اس میں آپ کی فنکار سے ملاقات کم ہوتی ہے اپنی ذات سے زیادہ ہوتی ہے ہم آپ اور وہ لوگ جو اپنے سلف کو اپنی ذات کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ملاقات کے ذریعے آپ کو اپنی یاد دلائی جائے اور آپ کی ملاقات اس شخص سے کرائی جائے جو آپ کے اپنے دل کے اندر آپ کے جذبات میں آپ کے احساسات میں آپ کی کیفیات میں کبھی بستا تھا اور اب آپ سے روٹ کر دور چلا گیا ہے اس میں کچھ آپ کا کوئی قصور نہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی کوتا ہی ہے زندگی کی مشکلات اور الجنے کچھ اس طور کی گرم ہوائیں لے کر ہمارے اردگرد سمٹ آئی ہیں کہ اب وہ جو ہمارے درمیان رہتا تھا ہم سے ملتا تھا ہم سے بہت دور ہو گیا ہے اس پروگرام میں آپ کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی مشک بھی کرنی ہوگی اور وہ یہ ہے درگزری کی اور وسط نظری کی مشک جو بہت کم ہوتی ہے عام طور پر اس میں اگر کبھی کبھی کہیں کوئی کمزوری آپ کو اپنے میزبان میں یا آپ کے فنکار میں نظر آئے تو آپ کو بطور خاص اپنے اندر جھانکے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے وسیع آدمی ہیں اور کتنا بڑا دل رکھتے ہیں اور آپ کے اندر چلنے والا دریا آپ پہلے کسی تھاٹھیں کیوں نہیں مارتا ہے تو جب آپ اپنے اس شخص سے ملیں گے جو بڑی دیر ہوئی اور بڑے سال ہوئے آپ سے روٹ چکا ہے تو وہ آستہ آستہ بڑے شرمیلے انداز میں آپ کی طرف آنے لگے گا یہ ایک بہت خوبصورت اور دلچسپ پروسس ہے اسے آج اس محفل میں ضرور کر کے دیکھئے تھوڑی سی آنکھیں بند رکھئے سر جھگا کے رکھئے اور اپنی توجہ کے کان جو ہیں وہ فنکار کی طرف رکھئے اور پھر دیکھئے میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج کے اس عمل کے بعد آپ نے اندر کیا جھانکے دیکھا ہم آپ سب بہت نرم اور بہت شبنمی لوگ ہیں لیکن بدقسمتی سے جیسے بادام کے اوپر سخت چھلکا چھر جاتا ہے اور اس کے اندر اس کا مغز جو ہے وہ بڑا پیارا اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے لیکن آج اس چھلکے کو اس سخت ہڈی کو آہستہ آہستہ کریک عطا کرنا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اسے آج ایک کریک عطا کریں اور جب کھل جائے تو اس مغز کو اور اس گری کو خود بھی دیکھیں مجھے بھی دکھائیں ہم سب مل کے خوش ہوں گے میں آج کی اس محفل میں اپنے غیر ملکی دوستوں کو بطور خاص خوش آمدید کہتا ہوں اور اب میں اقبال بانو صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ابتدا اس محفل ملاقات کی ٹھومری سے شروع کریں اب کے ساون گھار آ جا اس میں کہیں تو بھی ہوا کرتا تھا گیت میں ہوتا ہے موسیقی 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 اب کے سامن گھر آجا 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 سیار سیار بدے سے بدے سے سیار اب کے سامن گھر آجا گھر آجا گھر آجا گھر آجا گھر آجا سامن گھر آجا آجا اب کے سامن گھر آجا 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 آجا گھر آجا گھر آجا گھر آجا گھر آجا 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 گھر آجا گھر آجا موسیقی 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 تو میری کچھ بھانجیاں بھتیجیاں ہیں میں بے یہ ایف اے میں پڑھنے والی تو انہیں پوچھا کہ انکل یہ اس میں کیا ہے آپ کیوں اتنی محبت سے سننے یہ میں نے کہا یہ بڑی دردناک بات ہے ساون کا مہینہ اور آم اور یہ سب کچھ اسے سمجھایا تو میری جو چھوٹی بھتیجیاں اس میں اس کا میں نے کہا محبوب جو ہے اس کو بہت شدہ سے یاد کر رہی ہے اور عرض مند ہے کہ تو وہ جو بڑی تھی نا وہ جو کچھ خط وقت لکھنے شروع کر دیا تھے جنہوں نے ان کو تو کچھ خوشی ہوئی سمجھ میں بھی آئی جو میری چھوٹی بھتیجی ہے وہ ابھی فرسٹیر میں داخل ہوئی تھی میں آپ لوگوں کو خاص طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ گھڑیاں دیکھ رہی تھی بار بار اس پر تو انہوں نے کہا تو وہ مجھے آپ دیدہ سے ہو گئی تو کہنے لگی کہ وہ ساون میں کیوں آتا ہے میں نے کہا وہ بڑا اچھا مس ہوتا ہے تو کہنے لگی انکل اگر اس کی کار کے وائپر نہ چلتے ہو تو وہ تو پہنچ نہیں سکے گا تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں پہنچ جائے گا اب اس کا تصوری نہیں کیا وہ کس طرح کار کے بغیر آسکتا اور محبوب کار کے بغیر کیسے ہو سکتا یعنی یہ برا لگتا ہے انکل محبوب کار کے بغیر ہو اسی طرح ان کا ایک ہے شاید اگر آپ فرمائش کریں گے بعد میں تو ان کا ایک بہت خوبصورت عبیت ہے ہم واقعی ڈانیوں پر جھولنا جھلا جا تو وہ بھی تھا اتفاق کی بات ہے انہی کے دونوں گانوں پر آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم تو مانتی نہیں انہوں نے عام کا پیڑ نہیں دیکھا جو دیکھا بھی آیا تو کلمی عام کا ہے جو بلکل ایک بوش ہوتی ہے کہنے کہ اس کے بہت جھولا کیسے ڈالا جا سکتا ہے یہ تو نہایت بہودہ سی بات ہے ہم اس بات کو نہیں مانتی اور پھر اس پر آیا گیا اور اس کو جھولا جھولا رہا ہے اور وہ اتنی بڑی اوپر چڑی یہ تو یہ کچھ ہمارے تصور میں نہیں آتی بات ہے میں نے کہا یہ تو محبت کی بات ہے نہیں آئی بخدہ ان کی ذہنے بعد نہیں آئی تو میں نے پھر اس کا ترجمہ کر کے انہیں بتایا میں نے کہا تم اس طرح سے سمجھو اگر کہ ڈرائیو پہ لے جا مجھے کون کھلا جا تو پھر کہل کہ ہاں یہ بات ہم آپ اس میں مجھے آتی ہے اب ہمیں پتا چلا کہ واقعی محبوب بھی ہے ڈرائیو پہ جزا کون کھاتا ہے باہر کون ہی رکھ کے کھڑکی گئے سے تو اب کنسیپشن بھی بدل گیا اور ہماری جو ایکلوزی ہے اور جو سارا شعور ہے جو معاشرہ بدل گیا تھا اچھا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک غالب کی خضل جو آپ نے بیسوں مرتبہ پہلے بھی اور گلوکارن سے سنی ہوگی لیکن آج میں بطور خاص میں ایک غالبانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوئے وہ ذرا آپ توجہ سے سماتھ کریں دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں آگ ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں دائم پڑا ہوا تیرے موسیقی کیوں گردی شہم نام سے کیوں گردی شہم نام سے گھبرانا جائے دل موسیقی موسیقی کیوں کر دشے مدام سے گھپرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالاو ساخر نہیں ہوں میں انسان ہوں پیالاو ساخر نہیں ہوں میں دائم پڑا ہوا تیرے دل پر موسیقی موسیقی مٹاتا ہے کس لیے ہاں 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 موسیقی موسیقی نہیں ہوں میں لوہ جہاں ہاں 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 نہیں ہوں ہاں 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 تیرے در پر دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہ ہوں میں ہاں کیسی زندگی تیرے در پر نہ ہوں میں دائم پڑا ہوا سادین حضرات موسیقار اپنے گلے کا لوچ اور اپنی آواز کی مٹھاس قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے صدری نسخیں استعمال کیا کرتے ہیں کچھ کھانے کے اور کچھ گلے پہ باندھنے کے اور ہم چونکہ ریڈیو والے ہیں ہمیں یہ کبھی کبھی کوئی نسخہ بتا دیا کرتے ہیں وہ ہمارے گلے کبھی بھی کسی کا نہیں آسکے کچھ ہلوے ان کے خاص کھانے کے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کو اچھی ٹھومری گانا ہے تو کس قسم کا ہلوہ بنا کے یہ کھائیں گے یا خیال گانا ہے تو کس قسم کا گجریلہ جو تیار کیا جاتا ہے پھر گلے پہ باندھنے کے جو ہوتے ہیں یہ آپ کو راز کی باتیں ہیں یہ ریڈیو سے باہر نہیں معلوم ہوں گی کہ کس طرح کی پلٹس باندھتے ہیں رات کو سونے کے لئے گلے پہ اور کس طرح کی بڑی بڑی لپری ہیں جسے کہہ جس میں السی اور ریشہ ختمی اور تخم بالنگو یہ سب ڈالتے ہیں تاکہ گلہ نرم ہو جائے اب اتفاق سے اکبال بانو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ہال سے باہر بھی نہیں جا سکتی جب تک ہم کو یہ اپنی خوبصورت آواز اور گلے کے لوچ کو قائم رکھنے کے ایک دو نسخنی بتا کے جائیں گی کیونکہ میں معلوم ہے کہ سامین میں سے بہت سے حساب ایسے ہیں جو گانے سے شغف رکھتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر گاتے ہیں لیکن چونکہ ان کے باس اچھے نسخیں نہیں ہیں ان کے گلے میں وہ لوچ پیدا نہیں رہی ہے تو آپ بتائیں گی کہ آپ کیا کچھ اس کو قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں اور کتنی احتیاط برتی ہیں اور کس طرح سے محتاط رہتی ہیں میں تو قطن کوئی احتیاط نہیں کرتا ہوں لیجئے اچار کھاتی ہوں سبحان اللہ تیز برف کا پانی پیتی ہوں تیل بھی کھاتی ہوں بناسپتی بھی کھاتی ہوں گھر میں میں اصلی بھی کھاتی ہوں تو میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ جیسی عادت ڈالی ہے ویسی پڑ جاتی ہے کوئی خاص بات نہیں ویسے ہمارے بڑے بڑے خاص آپ قسم کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں ہم تو چھوٹے موٹے آرٹسٹ ہیں لیجئے یہ کیا بات آپ نے فرمائی اچار جو آپ کھاتی ہیں گھر کا یا باہر کا ہوتا ہے یعنی کیونکہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے گھر میں ڈالتے ہیں گھر ڈالتے ہیں یعنی بہت گھتا اچار بھی کھا سکتے ہیں دانے والے لوگ آپ میں تو کھاتی ہوں تو اچار ڈالتی بھی ہیں خود یا نہیں یہاں پر کچھ خواتین ہیں وہ آپ سے اگر پوچھیں کہ نسخہ اچار ڈالنے کہ کیوں جی آپ جانا چاہیں گی تو وہ سادہ اور تیل والا دونوں بتائیے تھمری اور حلوے کی بات سے اتمند ملے ہیں کہ وہ تو نہیں بتا رہی ہیں کہ ہم تو کچھ میں نہیں بتا رہے ہیں حلوہ میں تو نہیں بانتی ہاں میں نے ارش کیا مجھے تو کوئی عادت نہیں ہے اس قسم کی سادہ اچار کا حلقہ سہ کونسے اچار کا پچھیں لیموں کا بتائیے یہ لیموں کا اچار تیل کا بھی ہوتا ہے پانی کا تو سادہ سا ہوتا ہے پانی کا مسئلہ یہ کہ لیمون کو چھلکے سمیں دھو لیجئے اس کو کاٹ لیجئے دو دو ٹکڑے بنا لیجئے اس کے نمک لگائیے اور بس اس کو رکھ دیجئے پانچ سات روز میں تیار ہو جائے گا خوب کھائیے بوتل میں رکھیں مرد بان میں مرد بان میں رکھیں لیجے صاحب آپ کو یہ شکایت تھی اور سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گھریلو کام کام کا نہیں جانتے ہیں جو آرٹسٹ اور فنکار لوگ ہوتے لیکن کتنا اچھا چار کنس خواب کو بتا رہے لیکن بنائیے گا نہیں کیونکہ اس میں کچھ خامیہ ہوگی میں نے کہا کہ ہمیں پتا نہیں ہے آپ تھا کے دیکھیں بھی معلوم ہوگا خاتین حضرات آپ اقبال بانوں صاحبہ سے ابھی غالب کی غزل سن رہے تھے چونکہ اس محفظ میں میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ غزلیں اور ہونی چاہیے آپ کے ایمان سے اور آپ کی اجازت سے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ احمد فراز کی غزل اپنی محبت کے افثانیں کب تک رہے دراز بنا ہوگے اپنی محبت کے افثانیں اپنی محبت کے افثانیں اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہانے والے اور بہت موسیقی موسیقی اس کا کیا ہے ہجاری کے ماروں خجر کے ماروں کی خوش فہمی جاگ رہے ہیں بہروں سے چھوڑا 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 اقرار کرے چھوڑا 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 رہنے دو یہ بند و نصیحت ہم بھی براز سے واقف ہیں دانوں ویسے یہ آپ بتائیں کہ یہ غزل کا انتخاب آپ کیسے کرتی ہیں شاعر آپ کے پاس پہنچ کے کوئی رکھا دیتا ہے یا چک سے لکھتا ہے کہ جناب مجھے یہ ضرور گا دیں یا آپ کی اپنے یہ جتنے حضرات ہیں ان کو ضرورتی کیا ہے کہ ہمارے پاس آئیں رہے کہیں یہ تو خود بہت مشہور و معروف ہستی ہیں تو پھر یہ کیسے انتخاب آپ خود رسالوں میں پڑھتی ہیں دیکھتی ہیں یا کچھ فرمایش ہوتی ہے بار بار کچھ تو یہ بھی ہے فرمایش بھی ہوتی ہے کچھ ہمیں خود بھی پسند آتا ہے کلام بہت سی غزلیں ایسی ہوں گی جن میں یعنی غنا گاکی کا رنگ زیادہ ہوتا ہے کچھ اکھڑی اکھڑی سے ہوتی ہیں خوشک الفاظ اور چھوٹی بہر کی کون سی آپ کو زیادہ پسند آتی ہے جو لمبی بہر کی غزل ہوگی لمبی بہر کی آسان ہوتی ہیں چھوٹی بہر کی ذرا اس کو بنانا پڑتا ہے بہرحال وہ بھی خوبصورت بہر ہوتی ہے اس کی اچھی طرز بن جاتی ہے لمبی بہر ذرا آسان رہتی ہے گانے میں آسان رہتی ہے لکھنے میں بھی آسان رہتی ہے احمد السلام صاحب شاید لمبی بہر ہے اصل میں لمبا ہونا اور طول کھیچنا بڑی آسان بات ہے خاتم حضرات اب ہم اکبال بہانوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں فیض کی غزل سنائیں جو ہم نے یہ مجھے انہوں نے ابھی بتائی ہے کہ میں یہ گاؤں گی میں نے تو کبھی کسی موسیقار سے پہلے نہیں سنی یا گلوکار سے کہ سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجانت ہیں اور عجیب کافیاں بھی اس کا ہے فیض صاحب نے بڑھی ان لوگ ساری غزلیں خوبصورت ہیں لیکن اس میں تان پلتا انہوں نے بھی لیا وڑے طریقے کے ساتھ تو اب آپ بھی مرازف رہے ہیں پہ خیال میں آپ بھی یہ پہلی مرتبہ سنیں گے یہ غزل اگر آپ نے ان کو پہلے نہیں سنا ریڈیو پہ میں نے اسی لئے کوشش کیا کہ آپ بھی سن لیجئے اچھی بات ہے اچھی غزل ہے تو کیوں نہ سنا جائے تو ان کی بہت مشہور و معروف غزلیں سب ہی گاتے ہیں تو یہ بھی ان میں سے اچھی غزلیں اس کو بھی گانا چاہیے ضرور ارشاد سچ ہے ہمیں کو ہمیں کو آپ کے شکوے بجانتے سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجانتے سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجانتے بے شک ستم جناب کے سب دوستان نہ تھے بے شک ستم جناب کے سب دوستان نہ تھے موسیقی ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قائد سے کی ہاں جو ہاں جو جفا بھی آپ نے کی قائد سے کی ہاں ہم ہی کاربند اصول وفا نہ تھے ہاں ہم ہی کاربند اصول وفا نہ تھے سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے موسیقی 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 آئے تو یوں کہ جیسے آئے تو یوں کہ جیسے ہمیں شا تھے مہربان آئے تو موسیقی آئے تو یوں کہ جیسے ہمیں شا تھے مہربان بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ نہ تھے بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ نہ تھے تج ہے ہمیں کو آپ کے شکوے ہر چارا گر کو چارا گری سے گریز تھا ہر چارا گری کو ہر چارا گری کو ہر چارا چارا گری سے گری تھے تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوا نہ تھے برنہ ہمیں جو دکھے تھے بہت لا دوا نہ تھے ہمیں 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 جو دکھے موسیقی 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 آہ 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 ہم بے ہیں وہی مرد ہے انجام خاطروں حضراتam کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہمیں گزل سننے آپ کی تف possa ہی یعنی یہ درخواست ہے اور میں سمجھتا ہوں مانا ذرا لوٹ کے پھر آئے گزل کی طرف اگر آپ کو ذہمت نہ ہوتا ہے جیسے آپ کی مجھد تمہاری گزل گالیں دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے خوش بھی ہو رہا ہے بولنی جانا ہے یہ میں آپ سے درخواست کروں گا اسلام امجد کی گزل دل کے دریا کو کسی روز اتر ہر شام سفر رنگ رہائے کیا ہے دل کو رکنا کے تاروں کو چہر جانا ہے اتنا بے سمت نہ چل لٹ کے گھر جانا ہے دل کے دریا کو کسی روز موسیقی 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 ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتے ہیں ہر چیز ٹھہر جاتے ہیں ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتے ہیں موسیقی ہے تو ہر چیز ٹھہر جاتے ہیں ہے جیسے پانا ہی اسے اسل میں مر جانا ہے ہے جیسے پانا ہی اسے اسل میں مر جانا ہے ہے اتنا بے سمت نہ چل لڑ کے گھر جانا ہے دل کے دریاں کو اسی روز پانا ہی اسی لڑ کے دریاں ہے جیسے پانا ہے جیسے پانا ہی اسے ہے خلقہ کہ ہاتھ ہاتھ پانا ہاتھ وہ تیرے حسن کا وہ تیرے حسن کا وہ تیرے اے حسن کا جادو ہو کے میرا غم دل ہر مسافر کو کسی گھاٹ اتر جانا ہے ہر مسافر کو کسی گھاٹ اتر جانا ہے اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے دل کے دریاء کو کسی روز موسیقی میں کلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے موسیقی میں کلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے وہ تو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے وہ تو خوشبو ہے اسے اگلے نگر جانا ہے اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے دل کے دریاء کو کسی روز اتنی ساری فرمایشیں آگئی ہیں اور یہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے اگر ہم نے بوٹوں کو گنید ہو تو لاک چلے گھواری تھم 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 مجھبوریت ہیں موسیقی پائل میں گیت ہے چم چم کے پائل میں گیت ہے چم چم کے تو لاک چلے گھواری تھم تھم کے پائل میں گیت ہے چم چم موسیقی تو پیا سے مل کر آئی ہے پائل میں گیت ہے چم چم کے موسیقی موسیقی موسیقی